مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ ذات و صفات اور جمال میں مقدس اور عظمت و بلندی اور جلال میں پرشوکت ہے تیرے ہی لئے حمد ہے پاکیدہ بابرکت حمد ہمارے آقا تیرے لئے ہی حمد ہے اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے تیرے لئے حمد ہے بلند ترین حمد و شکر اور صنع سب سے پرشوکت پاکیدہ اور افضل حمد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس کے آگے دل فروتنی اور فرمابرداری کے ساتھ جھکتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول گفتار و قدار سے اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں درود نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر ان پر فضل بہت زیادہ مدام برسے اور آپ کے صحابہ پر جو اسلام کا دفاع کرنے والے بہادر طاقتور ہیں اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر جب تک کہ شمس و قمر ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور بہت زیادہ بابرکت مسلسل سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تقوی اللہ کی خشیت کے لیے دلوں کا نور اور روشنی ہے اس کی محبت کا راستہ اور اس کا زینہ ہے اور اس کے خوف کی دلیل اور اس کی دلالت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے دڑتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھالنے کے کل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر ہے تقوی میں عبرتیں ہیں جن سے دل شفا پاتے ہیں جیسے بارش کے موصلہ دھار بارش سے پھول کھل جاتے ہیں تقوی سب سے اچھا توشہ ہے جسے تم لے سکتے ہو اور بھلائی سب سے اچھی چیز ہے جسے انسان نے پایا ہے مسلمانوں نت نئی اجادات نیٹ ورکس عالم کاری ٹیکنکس اور سٹیلائٹ ٹی وی کے ساتھ خیرہ کن عالمی میڈیائی کشادگی کے زمانے میں ہر اقل مند ذہین اور دانشور سمجھدار کے لیے ایسا خالص روشن منحج ضروری ہے جس سے وہ راستہ کو جان سکے تاکہ بودے فہم سے دور ہو سکے اور بلند درجے تک پہنچ سکے اور رب العالمین تک جانے والوں کے راستے میں آہستہ آہستہ بڑھ سکے اور اسے یہ چیز سوائے راسخ ایمان اور صحیح ثابت عقیدہ جیسے صلف صالح کے عقیدہ کے کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھے میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر جو ان کے بعد ہیں اور پھر جو ان کے بعد ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جسے کسی کی سنت اختیار کرنی ہو تو وہ مرے ہوئے لوگوں کی سنت اختیار کرے اس لیے کہ زندہ لوگ فتنوں سے معمون نہیں ہوتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں دلوں کے اعتبار سے اس امت کے سب سے نیک علم میں سب سے گہرے اور سب سے کم تکلف برتنے والے ایک ایسی قوم جنہیں اللہ نے اپنی نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سربراہوں نے سنت مقرر کی انہیں پکڑنا کتاب اللہ کی پیروی اللہ کی اطاعت کا استقمال اور اللہ کے دین کی قوت ہے مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی روا نہیں کہ انہیں بدلے یا ان میں تبدیلی پیدا کرے یا کسی ایسی چیز میں غور کرے جو ان کے خلاف ہو جس نے ان سے ہدایت حاصل کی وہ ہدایت یافتہ ہے جس نے ان سے مدد طلب کی اس کی مدد کی جائے گی اور جس نے انہیں چھوڑ دیا اور غیر مومنوں کی راہ کی پیروی کی اللہ اسے اسی طرف پھیر دے گا جس طرف وہ پھیرے گا اور اسے واصل بجہنم کرے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور امام مالک سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا اس امت کے آخر لوگوں کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی مسلمانوں صلف سالح کے پاک و خالص عقیدے کے نشانات میں سے سب سے اولین نشان اللہ کے لیے توہید خالص کا احتمام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اسی بخاری نے روایت کیا ہے اور اللہ پاک کی توہید توہید علوہیت توہید ربوبیت اور توہید اسماع و صفات تمام کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے لیے کیے کی سزا ضرور ملے گی باوجودے کے توہید کا بہت روشن مقام ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا اور بہتور خاص تنفیذ عمل اور موقف کے میدانوں میں اس کے شرائط اور تقاضیوں کو پورا کرنا پوری زندگی کا عظیم ترین مقصد شمار کیا جاتا ہے اس لیے کہ روشن شریعت کا عظیم ترین مقصد وجود و عدم کے اعتبار سے دین کی حفاظت اور ہر قسم کی مخالفتوں شرک بدعات اور محدثات سے عقیدہ کا تحفظ ہے بندوں پر بندوں پر سب سے پہلی ذمہ داری توحید کے ساتھ رحمان کی معرفت ہے وہ خلق و ارادہ میں منفرد ہے اور حاکم ہے جو اس نے ارادہ کیا اس میں جلالت شان والا ہے مومنوں صلف کے عقیدہ کے ارکان یہ ہے اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں باس بادل موت اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانے میں یہ شامل ہے کہ اس چیز پر ایمان لیا جائے جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں خود کو موصوف کیا ہے یا پھر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے اس کا وصف بیان کیا ہے بغیر کسی تحریف یعنی معنی بدلے تعطیل یعنی معنی ختم کیے تکیف یعنی کیفیت بیان کیے یا تمثیل یعنی مثال بیان کیے بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہو کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے چنانچہ وہ لوگ اس سے اس چیز کی نفی نہیں کرتے جس سے اس نے خود کو موصوف کیا ہے اور نہ وہ کلمے کو اس کی جبوں سے کرتے ہیں نہ مخلوقات کی صفات سے اللہ جللہ جلالہ کی صفات کو تشبیح دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک کے جیسا اس کے برابر یا اس کے مقابل کوئی نہیں بابرکت ہے وہ وہ اللہ ہے جللہ جلالہ وہ جواد کریم اور کامل ہے اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی اس کی ذات کی شوقت اصاف سے بالاتر ہے وہ اصاف سے بالاتر پر شوقت عالی اور کامل ترین ہے فیصلف کے نزدیک ایمان قول و عمل کا نام ہے زبان سے قول اور ارکان پر عمل اور دل میں یقین یہ ایمان فرما برداری سے وڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اسی کے لیے دین کو خالص رکھے ابراہیم حنیف کے دین پر نماز کو قائم رکھے اور زکاة دیتے رہے یہی دین یہی ہے دین سیدھی ملت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں بلند ترین شعبہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور ادنا ترین راستے سے تکلیف دا چیز کا ہٹانا ہے اسے اور حیاء ایمان کا شعبہ ہے اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قول و عمل کو ایمان میں سے قرار دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس نے اور اس صورت نے ان کی ایمان کو زیادہ کیا اور فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھے پتا چلا کہ ایمان عمل سے بڑھتا ہے اور گناہوں اور معصیوں تو اسے مزمہل ہوتا مرجھاتا اور گھڑتا ہے مسلمانوں صلیف صلیف کا عقیدہ افرات و تفرید کے بیچ میانہ رو ہے یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے باب میں وست ہیں اللہ کی وعیدوں کے باب میں وست ہیں اور ایمان و دین کے ناموں کے باب میں وست ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے باب میں وست ہیں اور ہر معاملے میں وست ہیں اے وہ آدمی جو حساب کے دین جہنم اور بھڑکتی آگوں سے اپنی نجاہ چاہتا ہے گفتار و کردار میں رسول اللہ کی پیروی کر اور قرآن سے باہر نہ نکل اور صحیحین کو پکڑ لے جو کہ دین و ایمان کے قیمتی ہار کا جوڑ ہے رحمان کی صفات میں سے جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے اس پر ایمان لانا اسے تسلیم و قبول کرنا رتو تعویل اور تشبیح و تعویل کے ذریعے چھیڑنے سے بچنا واجب ہے اور اس میں سے جس میں اشکال ہو اس کا لفظاً اس بات واجب ہے اور اس کے معنی سے چھیر چھار نہیں کیا جائے گا اور ہم اس کے علم کو اس کے قائل کی طرف پھیریں گے اور اس کا ذمہ ناقل پر قرار دیں گے ان راسقین فی العلم کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں پرمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی متشابہ آیات کی تعویل کے جویا لوگوں کی مضمت میں فرمایا پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آیاتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تعویل کی جستجو کو کجروی کی علامت قرار دیا اور مضمت میں اسے فتنے کی تلاش جوڑا پھر انہیں ان کی امیس سے روک دیا اور ان کی چاہت ان کے ارادے سے الگ کر دیا اپنے اس قول کے ذریعے اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے اپنی مخلوقات سے بلند ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی رہیں قرآن کریم اس کا کلام ہے اسے نازل کیا گیا ہے وہ غیر مخلوق ہے اور اس صرف کے پورے عقیدے میں سے یہ ہے کہ حشر پر صحیفوں کے اڑنے پر دفتروں کے پھیلائے جانے پر مخلوقات کے لیے میزان رکھے جانے پر سرات پر اور شراف شفاعت پر ایمان لائے جائے اور یہ کہ جنت اور جہنم مخلوق ہیں اور یہ کہ مومن قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے جیسا کہ وہ چودہویں رات کو چاند کو دیکھتے ہیں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ اہل ایمان حشر کے دن اللہ کو دیکھیں گے اس صاف اللہ کو دیکھیں گے آسمانوں کے اوپر اپنی آنکھوں سے جیسے چاند اور سورج دیکھے جاتے ہیں امت مسلمہ امامت اور جماعت کے بعد میں وہ جماعت اور امامت کو لازم پکڑتے ہیں اور دین سے نکل جانے والے خوارش کے برخلاف سم معطاعت کے ساتھ ان کی فرما برداری کو قبول کرتے ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم جماعت کو حق و درستگی سمجھتے ہیں اور الہیدیو کو گمراہی اور عذاب آپ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں ہم اپنے سربراہوں اور حکمرانوں پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے ہر چند کے وہ ظلم کریں نہ ہم ان کے لئے بددعا کرتے ہیں اور نہ ان کی فرما برداری سے ہاتھ کھیچتے ہیں اس لئے کہ ان کی اطاعت بطور فریضہ اللہ کی اطاعت میں سے ہے جب تک ہمیں معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور ہم ان کے لئے درستگی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں اور امام حبید احمد رحمہ اللہ نے کہا اگر میری کوئی ایک دعا قبول ہوتی تو میں اسے فرما روا کے لئے پھیرتا سلف کسی کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو یوں وہ تکفیر تفجیر اور تدمیر سے ڈڑتے ڈراتے ہیں اور علماء ربانیین کی تعظیم و اجلال کے راستے پر چلتے ہیں امام تحاویر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء سلف میں سابقی اور ان کے بعد تابعین اہل خیر و اثر اور اہل فق و نظر کا ذکر جمیل ہی کیا جائے گا اور جو انہیں برائی سے یاد کرے وہ راہ حق پر نہیں ہمارے اصلاف رحم اللہ کے عقیدے کی روشن نشانیوں میں سے عقیدہ و منحج کی بنیاد پر اخوت ہے اور کچھ لوگ علماء پہ تانہ زنی کرتے ہیں تاکہ ان کا اعتبار گھٹایا جا سکے مسلمانوں کو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے ہمارے اصلاف رحم اللہ کے عقیدے کی روشن نشانیوں میں سے عقیدہ و منحج کی بنیاد پر اخوت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں دلوں اور جذبات کا جنہ اور حداف و مناہج کا متحد ہونا اسلام کی موقت ترین تعلیمات اور مخلص مسلمانوں کی لازم ترین صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ تمہاری امت ایک امت ہے اللہ جل وعلا کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو مسلمانوں کے دل مسلمانوں کے دلوں کے پہلے امان والے بھائی گزر چکے انہیں بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں کسی کے لئے کینہ نہ رکھ امان والوں کے لئے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ اے اللہ تغفر الرحیم ہے پتہ چلا کہ نہ گروہ بندی ہے نہ مسلک پرستی نہ فرقہ پرستی نہ باہم مضبوط پکڑنے تفرقہ کو چھوڑنے رحمت باہمی نرحمی کے اظہار تشدد اور باہمی لڑائی کو ترک کرنے گفتگو حرم اہنگی کو مضبوط کرنے اور جھگڑا اور تصادم سے دور ہونے کی دعوت ہے یہ ہمارے سلف سالے کا اجمالی عقیدہ ہے میرے لیے میرے لیے حق کی شریعت ہی شریعت ہے اور حق کا مسلک ہی مسلک ہے اے آدمی جو اپنی نجات چاہتا ہے اس خیر خواہ کی بات کو غور سے سن لوگوں کی الٹے سیدھی بات وں کے پیچھے مت جا سلف کے راستے پر چل اور حق و ہدایت کے راستے کو مضبوط تھام لے میرے لیے حق کی شریعت ہی شریعت ہے اور حق کا مسلک ہی مسلک ہے اور جب تم عزم کر لو اور جب جان لو تو مضبوط پکڑ لو ہر بھلائی سلف کی پیر بھی میں ہے اور ہر برائی نئے چیزوں کے اجاد میں ہے بدت میں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے واضح صحیح منحج پر موت دے بلا بلا شبہ بلا شبہ وہ جواد اور کریم ہے اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راست جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالی نے تعقید حکم دیا ہے تا کہ تم پرہزگاری اختیار کرو اللہ مجھ اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت سے نوازے سید اتقلین کے طریقے سے مجھ اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ عزی مجلی سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں عش فہد ابرار پروڈکشن پر نطق سکوت میں مخلص آپ کے صحابہ پر طابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر تا قیامت اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی تعظیم کرو اس کے جلال و کمال سے درو اور اس کی خشیت اپنا ہو دنیا و آخرت میں تمہارے احوال درست ہو جائیں گے ایمانی بھائیو ہم نئے تعلیمی سال کے آغاز میں معلمین اور معلمات کو عقیدہ کے علوم کے احتمام اور نئی نسل کے اندر صلف سالے کے عقیدہ کو قولی و اعتقادی طور پر راستر کرنے کی دعوت دیتے ہیں ٹکنالوجی نئے ذرائع ابلاغ اور زبانوں کو کام ملا کر خالص شفاف عقیدے کے نشر کرنے وسطیت و اعتدال کے منحج کو مضبوط کرنے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں تا کہ ہم تمام امن ایمان اور سلامتی سے محضوظ ہو سکیں اور سچی اخوت میں سے اسلامی اتحاد اور مسلمانوں کے مسائل کے احتمام کی دعوت ہے اور ان میں سر فہرست فلسطین کا مسئلہ ہے اور مسجد اقصہ کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کا پہلا مسئلہ ہے اور اس کا دینی و تاریخ مقام ہے اور اس بابرکت ملک سے فلسطین کی مدد اور اس کے تمام حصوں میں امن و سلامتی کو متحقق کرنے کے سلسلے میں ثابت موقف ہے یہ مسئلہ امت کے ضمیر اور اس کے حساسات میں ہے چنانچہ مملکت حرس اللہ کا او ایسی ممالک کے وزراء خارجہ کو میٹنگ کی دعوت دینا تمام قرہ عرضی میں اسلامی اتحاد اور خوت کے ان بلند مفاہم کے مملکت کے حرس کو موقت کرتا ہے اور اس کی تاقیت کرتا ہے کہ مسجد افسہ کا مسئلہ خادم حرمین شریفین اور ان کے امین ولی احد اور تمام فرزندان اسلام کے دل اور احساسات میں ہے اللہ تعالی حرمین شریفین والے اس ملک کی اور مشرق و مغرب میں موجود مسلمان کے مقدسات کی ہر برائی اور مقروح جیس سے حفاظت فرمائے وہ مکر کرنے والوں کے مکر اور شرکسوں کے شر کو پھیر دے بلا شبہ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے یہ باتیں جس سے خوشبو پھوٹ رہی وہ جیسا کہ تمہیں ذو جلال علی کرام نے اپنی انوکھ نظم والی محکم کتاب میں حکم دیا ہے اللہ تعالی نے کریمان آبات کہی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اے میرے معبود تو سب سے افضل مخلوق اور بیداتوں کے میٹانے والے پر درود و سلامت تو راضی ہو جا خلفہ راشدین سے اور بکیہ تمام صحابہ اور تعبئین سے اور انہی کے ساتھ اپنے افو و کرم سے ہم سے بھی تو راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ شرک اور مشرق ان کو رسوہ کر اے اللہ دین کی حفاظت فرما اور اس ملک کو امن اور خوش حالی میں آگے بڑھا اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما ہمارے سربراہوں کی حفاظت فرما اے اللہ خادم حرمن شریفین کو اس بات کی توفیق دے جو تیری منشاہ کے مطابق ہو تو انہیں تقوی سلامتی کے راستے پر چلا اے اللہ انہیں ایسے مشیر کار مرحمت فرما جو انہیں حق کی راہ دکھائیں اچھے مشوروں سے نوازیں اے اللہ انہیں اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی ہو اے اللہ تو ہمیں ہمارے سیکریٹی کے افراد کو بہتر توفیق سے نواز اے اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ کر دے اے اللہ معمون کر دے اے مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ مسلمانوں کے زخمیوں کو شفا دے ان کے زخم کو مندمل کر دے اے اللہ مسلمانوں کے سپاہیوں کو مضبوط فتح نسرت سے ہم کنار کر اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیرے شریعت کو نافذ کر سکے ان کو فیصل بنا سکے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اور کتاب و سنت پر انہیں متحد کر دے اے فضل و کمال والے اللہ اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ قرض داروں کے قرض کو ختم کر دے اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے ہمارے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہمارے اس سال کو مبارک سال بنا دے اے اللہ اسے کشادگیوں کا سال بنا دے اے اللہ نجاتوں کا سال بنا دے اے پریشانیوں سے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول کر لے تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اور ہماری طبعہ قبول کر لے اور تو ہم سے راضی ہو جا اور مسلمانوں سے اور ہمارے والدین سے اے اللہ تو قریب ہے دعاوں کو سننے والا ہے سبحانہ ربک رب العزت عما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین